میں کوشش کروں گا کہ بات صرف سید علی رحمہ کے بارے میں ہو کیونکہ باقی بہت سارے موضوعات پر یہاں شائری بھی ہوئی ہے اور باقی باتیں بھی ہوئی ہیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی آدمی کے بارے میں جاننا کہ وہ اس نے کام زندگی میں کیا کیے ہیں وہ اس کے کام بتاتے ہیں اور یہ کہا کیا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے لیکن کسی آدمی کا اور خاص طور سے سرسید جیسے آدمی کا کسی عظیم آدمی کا سرسید جیسے عظیم آدمی کا کہ اگر کورویک نسٹرکٹ کر کے ان کی تعمیریں نہ کر کے اگر کھڑا کرنا ہو سامنے تو یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس آدمی کے back of mind میں اور deep down in the heart of heart چل کے رہا ہے کہ یہ آدمی سوچتا کیا ہے کیا چیزیں ہیں جو اس کو پریشان کی ہوئے ہیں اور یہ جو unrest جو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی میں سرسید الرحمہ آپ کو مطلب ان میں unrest لگتی ہے میں کوشش کروں گا آگلے کچھ منٹوں میں کہ جس طرح تک مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ شیئر کیے رہے اور کوشش یہ رہے گی کہ بہت آسان لفظوں میں ہو پہلی بات یہ ہے کہ جو زمانہ ان نے دیکھا وہ زمانہ نیٹینین فیزکس کا تھا اور وہی وہ زمانہ تھا ان کے ایک ہماثر آدمی جسے چارلز ڈاون کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور ان کی تھیوری بھی اسی زمانے میں آئی جب سرسید اپنے شباب میں تھے اور کام کر رہے تھے اور کوئی ایسی development علم کی دنیا میں کوئی ایسی development نہیں تھی جو سرسید کی نظر سے نہ بزرتی ہو اور ہفتے دس دن کے اندر ہی نہ گزرتی ہو وہ بہت بڑے عالم تھے اور دنیا میں علم کی دنیا میں جو بھی development ہوتی تھی اس پر ان کی کڑی نگاہتی ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جو علی گیرین ہیں خاص طور سے کہ وہ ایسٹ انڈیا کامپنی اور بعد میں بریٹش انپائر کے بڑے بفادار سپائی کے طور پر پوری زندگی کڑے رہے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کے بڑے موسن ہمدل ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے وکیل اب ان کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ نیوڈین فیزک جو ایک آفا کی نقشہ پیش کرتی تھی کیونکہ سرسید ایسے خاندان سے تھے جنہیں لٹرلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو کسی عبارت کا لٹرل معنی ہے اس پہ یقین رکھنے والے ایمان کی حد تک وہ اسی مذہبی سوچ اور اسی کرانے سے آئے تھے لٹرلسٹ تھے اور پینام ایلائی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گہری نظر پچھپن سے ہی سب سے پہلا کام زندگی کا انہیں یہ کیا تھا اور جس چیز میں ان کو بہت پریشان کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت کے نیوڈین فیزک نے جو نقشہ کھیجا تھا آفا کی تصور جس کو ہم کہیں گے جو ورلڈ وی اس میں ان نے دیا وہ اس کے بالکل برقس تھا جس کا کھاکا نیوڈین فیزک کھینج رہی ہے مسال کے طور پہ یہ کہ نیوڈین فیزک ہی کہہ دی تھی کہ اگر آپ کسی ایک چیز کو لے لیں مسال کے طور پہ زمین کو لے لیں مارس کو لے لیں تو آپ اس کی ویلاسٹی اور پوزیشن کے وہ کہاں ہیں آج آپ بتا دیں مسال کے طور پہ کسی چیز کی آج آپ بتائیں کہ یہ اس وقت یہاں ہیں اور اتنی سبیٹ کے ساتھ چال رہی ہے تو پھر پورے ماضی اور پورے مستقبل کا ایک خاکہ جو ہے وہ کھینجا جا سکتا ہے اور بلکل اگزیکٹ خاکہ کھینجا جا سکتا ہے جس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ چیز تھی ہمیشہ رہے گی اور ہر ایک چیز یہاں دیٹرمنسٹک ہے مقدر لے کی آئی ہے ہر چیز دیٹرمنسٹک ہے یہ وہ بات تھی جو مذہبی فکر کے خلاف تھی اور نیوڈین ان فیزیکس جو ہر اگزیکس کا خاکہ کھینج رہی تھی اسی طرح یہ تو کرییشن کی سٹوری تھی کرییشن کی سٹوری میں دوسرا بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے اور جو اس وقت تھا آج نہیں ہے اس وقت جو تھا کہ کوئی بھی چیز جو observable نہیں ہے جس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے وہ حقیقت نہیں ہے اور properties of the nature جو بھی ہیں یہ اصل ہیں اور اصل وہی ہے جس کو آپ observe کر رہے ہیں اس کے آگے کچھ نہیں تو یہاں معاملہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ پھر جنات اور فرشتے اور وہ تمام چیزیں جن کا فیزیکل وجود نہیں ہے جو انسان کے مشاہدے میں نہیں آسکتی ان کا کہہ کرنا ہے ان چیزوں نے اس چیز میں ان کو بہت زیادہ پریشان کیا زندگی کے ایک حصے میں بہت زیادہ ان کو پریشان کیا پھر ڈاروین کی تھیوری آگئی فیزیکس یعنی کمیسٹری کے راستے ہوتی ہوئی جب بیالوجی تک پہنچی تو ایک ایسا نقشہ کھنچ گیا کہ جس سے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی اور شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر ان چیزوں کا کوئی توڑ ہے یا جواب دیا جا سکتا ہے تو ہم لوگ اس کی کوشش کرنی چاہیے تو انہوں نے اسی احساس کے تیر گازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور جو وہ سمجھتے تھے کہ اس دور کے مسلمان یا ہندو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رہنے والے اسٹرن ڈیلیجن سے تعلق رہنے والے لوگ ہیں وہ آئیں اور ہم بات کریں اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی ایک انجمن بنائی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تو کوشش یہی تھی کہ مطلب کوئی ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ جس میں اس ورلڈ ویو کو میں نے وہ خود لیٹریلس تھے تو لیٹریری معنی میں تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے اس وقت کا جو خاکہ کھینچ دیا گیا تھا اس وقت کی موٹی موٹی چیزیں کہہ دی گئی تھی تو ان نے کوشش کی کہ سائنس ہی کے ذریعے سے اس کا رستہ نکل سکتا ہے پھر یورپ میں گئے بریٹش امپائر اور اس کے جو ملٹری پاور تھا اس سے قائل تو وہ تھے ہی وہاں جا کے ان کیمریز گئے اور آکسفورڈ گئے ان کے تعلیمی نظام اور جو ڈسکورس وہاں تھا سائنٹیفک ڈسکورس وہاں تھا دنیا کے معاملات کو لے کے جو ڈسکورس تھا اس کو جب ان نے دیکھا تو مزید پریشان ہو گئے کہ ہم تو کہیں ہیں ہی نہیں ہم تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے صرف مسلمان نہیں بلکہ پورے ایسٹرن جو سیولیزیشن ہے ہم کہیں سٹینڈ نہیں کرتے تو جب وہاں سے واپس آئے تو مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مطلب سرسید امن خان کے اخلاص پر کسی کو شک نہیں ہے ان کی نیت پر کسی کو شک نہیں ہے کہ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے کہ جب یہاں آئے تو یہاں آکے انہوں نے سوچا کہ اس تکم پرستی جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے یہ کیسے ممکن ہو کہ میں اپنے لوگوں کو اس سے آزاد کروں تو انہوں نے پھر دیکھا کہ رکابٹیں کیا ہیں رستے میں ہمارے رستے میں رکابٹیں کیا ہیں ان کو میں ڈھا دیتا ہوں اپنی کوشش سے ڈھا دیتا ہوں تو پھر لکھنے کا کام شروع کیا سب سے پہلا کام اس میں ان نے قرآن کی تفسیر شروع کی یہ بات دوسری ہے کہ مطلب آج دنیا بدل گئی ہے اور جو ان نے چیزیں اس وقت اپنی طرف سے اس نیت سے کہ میں رکابٹیں ہٹا تو شروع کی تھی آج وہ بیمانی ہو گئی ہیں میں دو منٹ کے لئے وہ بھی بتانے کوشش کروں گا تاکہ کنٹیکسٹ رہے مثال کے طور پر اس وقت ان کو یہ لگا تھا کہ کوئی چیز جو اوبزرویبل نہیں ہے جس کو یہ ریکالکولیٹ نہیں کیا جا سکتا جو کمپیوٹیبل نہیں ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کی حقیقت نہیں ہے آج اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کا نائنٹی فائی پرسنٹ تقریبا جسے ہم ڈارک نرجی یا ڈارک میٹر کے طور پر جانتے ہیں وہ اسی کٹیکری میں فائل کرتا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں کیا ہے جو بنیادی طور میں اس کا افیکٹ تو ہے مگر یہ کہ وہ اس طرح سے کمپیوٹ نہیں ہو سکتی وہ کس طرح سے میسج انٹریکٹ کرتی ہے ہم کو پتا نہیں ہے ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے تو ایک چیز بسکاور ہو گئی جس کا فیزیکل وجود نہیں ہے لیکن ہے آج کی فیزیکس وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی اسی طرح سے آگر آج آپ دیکھیں تو جو کلاسیکل فیزیکس جس کو ہم کہتے ہیں بڑے چیزوں کی فیزیکس اس میں آئے ٹائم بھی کوئی کتی چیز نہیں ہے کوئی اپسلیوٹ چیز نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے اس وقت تھی سرسلیت کے زمانے میں ٹائم بڑی کتی چیز سپیس بھی بڑی کتی چیز تھا مطلب یہ کہ یہاں اور جمعوں کا کتنا ڈسٹنس سے یہ کتی تھا بالکل مارس اور زمین کے درمیان کا کتنا تھا اس کو فکس سمجھا جاتا تھا آج ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی فکس نہیں ہے ٹائم جو ہے وہ بھی ڈائلیٹ کرتا ہے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی سپیٹ سے چلتے ہیں اور ڈسٹنسز بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنی سپیٹ سے چلتے ہیں اسی پر ڈٹرمائن ہوتا ہے آج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپسلیوٹ ہو آخری جو چیز جس کو اپسلیوٹ سمجھا جاتا تھا وہ لائٹ تھی سپیٹ اپ لائٹ تھی اور آپ کو جو فیزکس کے سٹوڈنس یہاں ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ اس سال وہ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ کوئی ایک ایسی چیز جو سپیٹ اپ لائٹ سے زیادہ ٹرابل کر سکتی ہے کوئنٹم پارٹیکلز اس سال کا نوبل پرائز فیزکس میں ایسیٹ اور اس کے ساتھیوں کو ملا ہے وہ اسی چیز میں ملا ہے یہ بھی کوئی فائنل چیز نہیں رہ گا تو آج کا زمانہ بدل گیا اور دوسری جو چیز تھی کہ مطلب لائف زندگی جس نے ان کو بہت پریشان کیا سرسید کو کہ یہ تو داروین کی تھیوری نے ایک بلکل نیا آخر نقشہ نہیں کیا ہے اب اس کا کیا کرنا ہے ان نے اپنی طرف سے اس میدان میں کوشش کی تھی کہ اسی وقت ایک جواب لکھیں لیکن جب وہ یورپ گئے اور ان نے وہ آرگومنٹ پڑے تو ان کو لگا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے چند لوگوں کو واپسا کی چٹھی بھی لگی تھی کہ اس کی کوئی وہ but ultimately وہ convinced ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو adjust کرنا ہوگا یہ historic یہ scientific facts ہیں ہمیں adjust کرنا ہوگا تو اس طرح پھر جب انہوں نے قرآن کی تفسیر تھی تو اپنے آپ کو adjust کرنی کوشش کی لیکن آج وہ بات بھی ویسے نہیں ہے آج وہ بات بھی ویسے نہیں ہے اور اس کے پہلے جو ہیں جو فاصل فیوڈ جو زمین کے اندر تاریخ کی جو historic چیزیں تھی فاصل فیوڈز کی شکل میں اور ڈین اے مالی کیوڈز کی شکل میں وہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ڈارون کی تھیوری at least scientific تھیوری نہیں ہے ایک بہترین attempt ہے life کو expand کرنے گا لیکن کسی طرح بھی وہ scientific تھیوری نہیں ہے اس کی کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ science کے standard پہ پوری نہیں ہوتے تو آج اگر سرسیت زندہ ہوتے تو ان سے زیادہ خوش آدمی اس دردی پہ نہیں ہوتا کہ میں جس کی یہاں ہندوستان میں بیٹھ کے جن چیزوں نے پوری زندگی ان کو پریشان کیا finally آج وہ دیکھتا کہ یہ ساری چیزیں scientific نہیں تھی جو اس وقت scientific سمجھے گئے تھی تو ہمیں جو سابق ملتا ہے سرسیت کی زندگی سے یہ ایک طالب علم نے یہاں کہا جنہیں پریزینٹیشن لکھائی کہ مطلب تیسری چیز جو آپ الیگرین ہاں سے لے کے آتے ہیں وہ free inquiry ہے free inquiry وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ تمام رکاکتیں ہٹا کے religious tabo تمام یہ ہٹا کے ایک independent طریقے سے معاملہ مطلب چیزوں کی اس فیزیکل ورلڈ کی انویسٹیگیشن تھی وہ اس کے قائل تھی اور وہ سرسیت نے اس وقت صرف temporarily ہٹا ہی تھی لیکن یہ تھا ان کے ذہن میں کہ ایک نہ ایک دن یہ جو میں لٹریلسٹ ہوں تو یہ لٹریلی معنی ہی سچا ثابت ہو جائے گا یہ دنیا فائنلی ڈیٹرمنیسٹک نہیں نکلنی یہ پروبیویلسٹک نکلنی ہے اور آج ہمیں پتا ہے کہ کوانٹم فیزیکس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا فنڈامنٹل لیول پہ پروبیویلسٹک ہے یہ مقدر بھی نہیں چلتی مطلب آپ ایک بڑی ساری آپ کھاکہ کھینج لیں اس کے اندر کہیں سچائی موجود ہوگی لیکن آپ پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آہا ہے یہ تھا اور فری انکوائری سے سرسید بلکل کنونسٹ تھے جو ان کی اپنی زندگی اور جو چھوٹا موٹا ریکارڈ جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے وہ بلکل کنونسٹ تھے کہ یہ ایسا ہو جائے گا جو آج ہے دوہدار بائیس میں جو جو سائنس یہاں کھڑی ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہنچ جائے گی لیکن اس وقت جو ان نے جو عام طور پر ہم میں لگتا ہے کہ ان سے مسٹیک سنیئے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ان پر فتوے لگے اس وقت انہوں نے ان فتووں کو صرف اس لیے ساہا کہ میں وقتی طور پر ایک راستہ ہموار کر دوں اور اس وقت فتوہ لگانے والے بھی اپنی جگہ بلکل صحیح تھے وہ چیزیں بلکل درست تھیں اپنی جگہ اس میں کوئی شک کی انجائش نہیں ہے لیکن ایک آدمی نے جڑت کی اور لوگوں کو جو خدود لکھے ان نے آپ نے بڑے قریبی ساتھیوں کو خدود لکھے کہ بھئی آپ اس ڈریکشن میں آگے بڑھو مجھے انتہائی ہوشی ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو غلط ثابت کرو اور مجھے پتہ ہے کہ ایک نہ ایک پوائٹ آف ٹائم پہ ہی غلط ثابت ہو جائیں گی لیکن اگر اس وقت ہم یہ نہیں ٹھہر گئے اس فری انکوائری کو ڈھولپ نہیں کیا اس کو آگے نہیں جانے دیا اپنے سماج میں ہم نے اس کی کوشش نہ کی تو اس کو ثابت ہی کون کرے گا مطلب یورپ جا کے ان کو کوئی اچھی طریقے سے احساس ہو گیا تھا کہ سائنس کی جو دریافت ہے وہ پراملم میرے لیے نہیں ہے سائنس کی دریافت کے نتیجے میں جو ایک کلچر وہاں پیدا ہو گیا ہے اور جو ڈھولپ کیے اس کا جو امپیٹ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زیادہ ہے کہ جو اس کی امپلیکیشنز ہیں اور اس نے جو بنیادی چیزوں کے لیے کہا ہے کوئی اس کی طرف نہیں سوچے گا ہمیں آج آپ دیکھتے ہیں ہمیں تو ہوای جاز اٹھتا ہوا دیکھتا ہے آئی فون بڑا ہوا دیکھتا ہے تو ہم متاثر کو ہوئے ہیں ہی نا اور پھر کوئی چیز اگر کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ سائنٹیفک ہے تو لازم ہے کہ ہم سب متاثر ہو جائیں گے لیکن فنڈمنٹل لیول پہ بنیادی لیول پہ بیسک سوالوں کا سائنس نے کیا جواب دیا ہے اور تک ہماری نسائی نہیں ہوتی پھر ان جو جو انوینشنز ہوتی ہیں ان کو پولٹیکل اور کلچرل ایک اس کا جو ڈائمینشن ہوتا ہے کسی سیولائزیشن میں کسی انوینشن کا جو پولٹیکل اور کلچرل ڈائمینشن ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اپنا پڑتا ہے کہ باقی سب کچھ لوگوں کو بول جاتا ہے ہم سب سرے بس میں پڑتے ہیں ایولوشن تھیوری جو ہے یہ فائنل ہے ہم سب سمجھتے ہیں نا یہ ایسا ہی ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اکثریت ہماری یہ سمجھتی ہے آج بھی کہ نیوٹنین فیزکس کے کچھ محلی تھی یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کا جو دوسری ڈائمینشن سے جو بیسکلی سائنس نہیں ہے جو ایک کلچرل ڈائمینشن ہے اور سیاسی ڈائمینشن ہے سیاسی پوزیشننگ ہے رب سیاسی پوزیشننگ ہے اس سے پھر سارا کچھ بول جاتے ہیں تو سرسید نے جو ہمیں پیغام دیا جو میں سمجھا ہوں ٹائمز زیادہ نہیں ہے اور یہ موضوع دمبا ہے میں مختصر باست میں ایک بات کہہ بھی کہ اس ڈائریکشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو جو انہوں نے رنبہ دکھائی ہے کہ آپ فی انکواری کریں آپ بڑھتے چلے جائیں اور ایک نہ ایک دن جو بڑے سٹرانگلی ہیلڈ بلیف سے ہم لوگوں کے اسٹن سوسائیٹی کے یہی ایک ایک کر کے پورے ہوتے چلے جائیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ